بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذلحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے میں ایک ہم سب کا بہت عظم و شان تیوہار آتا ہے جسے عید الازحہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس تیوہار میں اس میں ہم لوگ ایک عظیم کام کو انجام دیتے ہیں جسے قربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہے کن لوگوں پر واجب نہیں ہے اس بارے میں لوگ اکثر و بیشتر کنفیوزن کے شکار رہتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے اور اگر واجب ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پہلی قربانی کس کے نام سے کریں نہ کریں یہ تمام طرح کی اس طرح کے سوالات جو ہیں اکثر و بیشتر جب ذلحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا اس سے کچھ پہلے ہی ہم لوگ پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے سوالات اس طریقے کے آئے ہوئے ہیں آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بلکل آسان طریقے سے آسان انداز میں مکمل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ قربانی کن لوگوں کو اوپر واجب ہے اور کن کے اوپر واجب نہیں ہے اور جن لوگوں کو اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ بھی قربانی کرنا چاہے تو ان کا کیا حکم ہے اس چیز کے بارے میں بھی تفصیل سے چانیں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قربانی کا کرنا ہر اس مسلمان آقل بالغ اور مقیم آقل بالغ اور مقیم اس چیز کو آپ سب سے پہلے سمجھیں آقل مطلب ہے کہ عقل مند وہ پاگل نہ ہو مجرور نہ ہو دیوانہ نہ ہو اور بالغ کا مطلب ہے کہ وہ ایڈلٹ ہو اس کی عمر تقریبا پندرہ سال سے اوپر ہو یا پندرہ سال سے پہلے اگر اس کی عمر ہے تو اس کے اندر بلوغیت کی کوئی بھی ایسی علامت ظاہر ہو چکی ہو اور اسی طریقے سے وہ مقیم ہو یعنی کہ مسافر نہ ہو تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس نساب کے بقدر نساب کے بقدر مالیت موجود ہو قربانی کے تین دن کے جو ایام ہیں ان ایام کے اندر قربانی کا جو نساب ہے اس کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے جس طریقے سے زکاة کے اندر یہ ہے کہ آپ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے جب تک سال پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کو اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی اس طریقے سے قربانی کے اندر نہیں ہے بلکہ قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ قربانی کے جو تین دن ہیں یعنی کہ دسوی تاریخ زلحجہ کی اور گیاروی اور باروی تاریخ باروی تاریخ کے غروب آفتاب تک یعنی کہ مغرب کی ازان کے وقت تک یہ تین دنوں کے اندر اگر کسی انسان کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہے اتنے پیسے اس کے پاس ہیں چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو چاہے اس کے پاس کیش ہو یا اس کے پاس تجارت کا مال ہو تجارت کا وہ مال جو اسری مثال کے طور پر بنا کر کے رکھ رکھا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان منفیکچرنگ کرتا ہے اور اس نے بہت سارا مال بنا کر کے سٹاک کیا ہوا ہے تو وہ سٹاک والے جو مال ہے اس کی قیمت اس کے اندر جوڑی جائے گی اسی طریقے سے ضرورت اصلیہ سے زائد جو سامان گھروں کے اندر ہوتے ہیں ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دو موٹر سائیکل ہیں ایک موٹر سائیکل آپ کی استعمال ہو رہی ہے اور ایک موٹر سائیکل آپ کی استعمال نہیں ہو رہی ہے وہ ایسے ہی رکھی بھی ہے تو یہ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان کہلائے گا اسی طریقے سے اور دیگر کچھ سامان آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی اس کے اندر جوڑی جائے گی ان تمام چیزوں کو ایک جگہ کر کے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کی رقم پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے اگر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر اس شخص کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہو جائے گا موجودہ دور کی حساب سے اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں گے ابھی جیسا کہ میں نے ابھی گوگل پہ میں نے دیکھا کہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ نو سو روپے ہے پر دس گرام یعنی کہ پر تولہ اس کی قیمت ابھی جو چل رہی ہے وہ ہے نو سو روپے کسی شہر کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نو سو پچاس بھی ہو ایک ہزار بھی ہو اگر ہم ایک ہزار کے حساب سے بھی اس کی قیمت لگا لیتے ہیں تو موجودہ دور میں اس کی قیمت تقریباً یوں سمجھئے کہ ساڑھے باون ہزار روپے ہو جائیں گے اگر ایک ہزار روپے پر تولہ کے حساب سے ہم اس کی قیمت نکالتے ہیں تو اور اگر نو سو روپے کے حساب سے ریٹ نکالتے ہیں تو تقریباً سنتالیس ہزار روپے اس کے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کے پاس پچاس ہزار کے آس پاس روپے اگر اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد ہے ضرورت اصلیہ کے مطلب آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں گھر کے اندر جو ضروری آپ کی اخراجات ہیں ان تمام چیزوں سے یہ پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے چاہے وہ کیش کے شکل میں ہو چاہے آپ کے بینک بیلنس کی شکل میں ہو یا کسی انسان کے پاس آپ کے موجود ہوں اور اس پیسے کے آنے کی امید بھی ہو تو آپ کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہو جائے گا یہ شکل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہے اسے کہتے ہیں قربانی جو واجب ہوتی ہے انسان کے اوپر واجب قربانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ہوتی ہے نفلی قربانی نفلی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت تو نہیں ہے لیکن اس نے جانور کہیں سے پیسے انتظام کر کے یا اتنے پیسے اس کے پاس تھے کہ اس نے جانور خرید لیا اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی اور اس کو بھی ثواب ملے گا لیکن شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے مطلب شریعت اس کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو شخص کے اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو اس کے لئے قربانی کا کرنا یہ واجب ہے اس کو آپ کو ہر حال میں کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کے اس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو طاقت ہو حیثیت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے جو قربانی نہیں کرتا ہے اور بھی کئی ساری بعیدیں اس تعلق سے آئی ہوئی ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے تو آپ قربانی ضرور کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال بہت زیادہ یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی انسان اگر قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی کس کے نام سے کریں پہلی قربانی ہے یا دوسری تیسری ہے یا جتنی بھی قربانی وہ پہلے کر چکا ہے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کس کے نام سے کریں اس چیز کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں جیسا میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا کہ دو طرح کی قربانی ہوتی ہے ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی نفلی ہے اگر واجب قربانی ہے یعنی آپ کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے تو جس شخص کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے وہ شخص کو اپنے نام سے ہی قربانی کرنا ہوگا اگر وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا ہے اور وہ اپنے والد کے نام سے کر دے یا والدہ کے نام سے کر دے یا کسی بھی مرحوم کے نام سے وہ قربانی کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام سے کر دے یا اللہ کے نام سے کر دے کسی کے بھی نام سے کر دے تو جب اس شخص کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے وہ کسی دوسرے کے نام سے اگر قربانی کرتا ہے تو اس کے قربانی ادا نہیں ہوگی قربانی تو ہو جائے گی لیکن قربانی کا کرنا جو واجب اس کے اوپر تھا وہ ساقت نہیں ہوں گا یعنی اس کو قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی اپنے نام سے ایک قربانی اگر اس نے اپنے والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے کسی کے بھی نام سے کر دی ہے تو دوسری قربانی پھر اس کو کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ شخص جس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب نہیں ہے تو وہ شخص جس کے نام سے بھی کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر کسی مرحوم کے نام سے کرنا چاہتا ہے یا اپنے والدین کے نام سے کرنا چاہتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا چاہتا ہے یا امت کے غریب لوگوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے جس کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب نہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اور اپنے خوشدلی سے وہ کر رہا ہے وہ کسی کے بھی نام سے کر دے تو ثواب اس کو مل جائے گا اور جس کے اگر کسی مرحوم کے نام سے کرتا ہے تو ان کو بھی ثواب ملے گا یہ بالکل آسان انداز ہے آسان طریقہ ہے سمجھنے کا اسی طریقے سے وہ شخص جو پہلی قربانی کرے پہلی قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے دوسری تیسری قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے پہلی قربانی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی ہے یا کسی اور کے نام سے کرنی ہے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلی قربانی بھی آپ کو پہلے اپنے نام سے ہی کرنی ہے اگر آپ کو یہ شوق ہے اور یہ دل کے اندر رہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شوق دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے والدین کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بکرا یا ایک جانور کا حصہ آپ اپنے نام سے کریں اور دوسرا حصہ لیں اس کے اندر آپ جس کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں ان کو شریک کر کے آپ اس شوق کو اور اس جذبے کو آپ پورا کر سکتے ہیں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو جو سمجھائی گئی ہیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے کوئی کسی بھی طریقے کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنے سوالات کو بھیجیں انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس فیملی ممیس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں السلام علیکم ورحکاللہ